السلام علیکم دوستو میرا نام عبد الرحمن ہے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے زمان میں رکھیں دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم آپ کو جیسے ہی لیٹسٹ اپ ڈیٹ آتی ہیں تو آپ کو سب سے پہلے اس چینل کے اوپر پتا چل جاتی ہیں ویڈیو کو لائک کرنے چینل کو سبسکرائب کریں بیل کے آئیکن کے اوپر پیس کر دیں تاکہ آپ کو روزانہ تیسٹ اپ ڈیٹ سب سے پہلے پتا چل سکیں چلیے شروع کریں پروموشن دیا جائے گا پروموشن ڈیا جائے گا اور اس میں دو چیزیں چیک ہی گئیں ایک ان کی پیڈاگوڈی یعنی پڑھانے کا طریقے کار دوسرا کنٹینٹ نولیج کہ ان کے پاس کتنا نولیج ہے وہ جانکاری کتنی ہے پڑھانے کا طریقہ اور دوسرا اس کا جانکاری اور نولیج اس بیس پہ وہ دی گئی جس میں آغا خان بوڈ زندگی ترسٹ آپ کے جتنی بھی دوسری جو انسٹیٹیوٹ تھے پبلک اور پرائیوٹ سیکٹر کے ان کے جو وہ ایڈیوکیشنس تھے ان کے ساتھ بیٹھ کے یہ پالیسی بنائی اس کے بعد ہم نے پہلی ٹیسٹ جو ہے وہ تھرڈ پارٹی کے تھوڑ آئی بی اے سکھر کے تھوڑ کنڈکٹ کروائی جس کا پورا طریقہ کار جو ہے وہ پرائیوٹ بورڈ نے کیا اس میں کوئی چارہزار کے قریب بیٹھے اور ساڑھے چھے سو کے قریب جو ہے وہ اس میں کوالیفائی کر پائے جس میں ان سرویس اور پری سرویس دونوں تھے اب جو جاوب میں نہیں تھے وہ پرائیوٹ سیکٹر میں پڑھا رہے تھے ان کو بھی یہ موکیا دیا گیا کہ آپ اس میں شامل ہو اور آپ تیسٹ میں بیٹھے ان کو انسٹیٹ بھی یہ تھا کہ ہم ان کو اپائنمنٹ دیں گے اب ان کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ سولا میں ڈائریکٹ ہم نہیں دے پارے کہ وہ پبلک سرس کمیشن کا ڈمین ہو جاتا ہے تو ہم نے یہ سوچا کہ ان کو چودہ میں دے کے ان کے ریکروٹمنٹ رولز میں ہم یہ شامل کر دیں کہ وہ پروموٹ ہو کے سولا میں چلی جائیں گے تو یہ بھی اپرچنٹی تھی اب فیچر میں جتنی بھی ہماری اب ریکروٹمنٹ ہوگی وہ تیچرز لائسنسنگ پالیسی کے تحت ہوگی اور یہ اوپن رہے گا ہم انیشلی تو ابھی تو سال میں ابھی ہم نے پہلا کیا ہے تو ہم یہ سوچ رہے ہیں تو پہلے سال میں ایک دفعہ ہوگا اس کے بعد پھر ہم بائنیویل کریں گے کہ سال میں دو دفعہ یہ ٹیسٹ کنڈیکٹ کریں جس میں زیادہ سے زیادہ ساتھ ساتھ جو ہیں وہ کالیفائی کریں اور سسٹم میں آئیں